دوستو اگر پیسو کے معاملے میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان کے بارے میں پوچھا جائے تو جاہر سے بات ہے آپ ایلون مسک یا جیب بیجوز کے بارے میں بولیں گے پر دوستو کیا آپ کو پتہ ہے لیری فنک نام کا یا بیکتی پیسو کے معاملے میں پوری دنیا پر راج کرتا ہے اس کی کمپنی بلیک روک پوری دنیا کے سٹاک مارکٹ کا کنگ مانا جاتا ہے اور اپنی ایک انگولی پر پوری دنیا کو نچاتا ہے لیری فنک اپنی کمپنی کے ساتھ امریکہ کی موسٹ پاورفل کمپنی ہے جو آدھے سے بھی زیادہ یو ایس مارکٹ کو کنٹرول کرتی ہے اس کمپنی کے بارے میں آپ زیادہ کچھ سنے نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں بیکتی دنیا کے 90% میڈیا ہاؤسز کو بھی کنٹرول کرتا ہے یہ کمپنی آج کے سمیہ میں 10 ٹریلین ڈالر کی ایسیٹس منیجمنٹ کرتی ہے تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے کنگ کہہ جانے والے لیری فنک کے جیون کے بارے میں اور دیکھیں گے کس طرح انہوں نے ایک کمپنی سے دھکے مارک کے نکالے جانے سے لے کر 10 ٹریلین ڈالر کی بلیک روک کمپنی کھڑی کر لے تو بنے رہے میرے ساتھ میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہندی بائیوگرافی لیری کا پورا نام لارنس ڈگلس فنک ہے ان کا جن میں دو نومبر 1952 میں لاؤس اینجلس کالیفورنیا یو ایس میں ایک یہودی پریوار میں ہوا تھا ان کے پیتا کا نام پیڈرک فنک ہے جو کی ایک جوتے کی دکان چلاتے تھے ان کی ماتا کا نام لیلا فنک ہے جو کی ایک انگلیس کے پروفیسر تھی لیری فنک نے یونیورسٹی آب کالیفورنیا لاؤس اینجلس سے بی اے اور ایم بی اے کے ڈگری لی انہوں نے اپنے ڈگری لینے کے تورنت بعد سٹاک مارکٹ کو قریب سے جاننے کے لیے سرو پراثم دی فرسٹ بوستن کمپنی کے اندر کام کرنا شروع کیا وہ وہاں پر سیکیارٹی کو مینج کرتے تھے اور لوگوں کے لیے ایسیٹس کو بھی مینج کرتے تھے جل دھی وہ دھیرے دھیرے اپنے کام کے بلبوتے وہاں کے بیسٹ ایمپلوئی بن گئے اور یہ اپنے اسٹرٹیجی جو مارٹیز بلیک سیکیورٹی نام سے تھا اس کے بدولت لیری نے اپنے کمپنی کو ایک بیلین ڈالر سے زیادہ کا فائدہ کروایا پر دھیرے دھیرے یہ اسٹرٹیجی پہلے کے مقابلے اچھا کام نہیں کرنے لگی اور اسی کے انترگت انہوں نے ایک غلط پریڈکسن سٹاک مارکٹ میں کیا جس کے کاران ان کی کمپنی کو سو میلین ڈالر کا لاؤس ہو گیا اس وجہ صرف دی بوسٹنگ کمپنی نے لیری فنگ کو جوب سے نکال دیا ساتھ بھی پورے سٹاک مارکٹ کے سامنے ان کے بیجتی کی گئی اور سٹاک مارکٹ میں ان کی جتنی عجت تھی سب خاک ہو گئی اب لیری فنگ 35 سال کے عمر میں ڈرڈر ٹھوکر کھانے لگے نہ ہی ان کے پاس ریپوٹیشن بچا تھا اور نہ ہی ہائی پیئنگ جوب اس سمیں چاہتے تو وہ دوسری جوب لے سکتے تھے پر انہوں نے اپنی خود کی کمپنی کھڑی کرنے کی سوچی اور پھر اپنے ایک دوست کی مدد لی جو بلیک اسٹون کمپنی میں کام کرتا تھا اس کے مدد سے انہوں نے بلیک اسٹون کمپنی کو ایک فیوچر دکھایا کہ میں ایک ہائی ریسک والے سٹاک مارکٹ کے لیے کمپنی کھڑی کرنا چاہتا ہوں اس بات پر بلیک اسٹون کمپنی نے انہیں پانچ ملین ڈالر کی فنڈنگ دی اور اپنے کمپنی میں چالیس پرسنٹ کا سٹیک دیا جس کے بعد لیری فنگ نے بلیک روک کی شروعات کی انہی سو اٹھاسے میں لیری نے اپنے پانچ دوستوں کے ساتھ مل کر ماتر پانچ ملین ڈالر میں بلیک روک کی نیو رکھی شروعات سے ہی انہوں نے ہائی ریسک پر سٹاک مارکٹ میں جو اپنی ویزن اور اسٹریٹیجی رکھی تھی اس کے بدولہ صرف ایک سال میں ہی پانچ ملین ڈالر سے ٹو پائنٹ فائی بلین ڈالر انڈر ایسیٹس مینجمنٹ ہو گئی اس سب کے بعد لیری نے اپنا دیماغ لگایا اور بلیک اسٹون کمپنی میں جو چالیس پرسنٹ ایسٹیک لے رکھی تھی اس کو دھیرے دھیرے بڑھاتے گئے تاکہ فیوچر میں سارے ڈیسیزن وہاں خود لے پائیں لیری کا کام سرچڑ کے بولنے لگا اسی کاران بلیک روک انیس سو بانبے میں سترہ بلین ڈالر ایسیٹس انڈر مینجمنٹ کرنے لگی اور ساتھ ہی انیس سو چورانبے میں یہ کمپنی اپنے انڈر ایسٹ مینجمنٹ تیرپن بلین ڈالر کی کرنے لگی اور اسی سال لیری فنک نے اپنے آپ کو بلیک روک کا سیئو اور چیئرمن خوشت کر لیا اور انیس سو نینانبے تک انہوں نے بلیک روک کا ایپیو لانچ کیا جو چودہ ڈالر پر سیئر تھا نیو یورک سٹاک ایکسچینج کے اندر پھر سن دو ہزار کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی کے اندر دو سو بلین ڈالر ایسیٹس مینجمنٹ کر ریا جس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا لیکن دو ہزار ساتھ میں انہوں نے پورے سٹاک مارکٹ میں ایک ہسٹری کریٹ کرتی ہوا کچھ یوں تھا کہ امریکہ اپنے سب سے بڑے فیننسل کرائسس میں اپنی اکنومی اور بڑے بڑے بینکوں کو بچانے کے لیے لیری فنک سے میٹنگ کرنے لگی اسے میں بھی یوں ایس کے بڑے بڑے بینکوں کا زیادہ تر شیئر لیری کے پاس ہی تھا جس وجہ سے انہیں اس کرائسس میں کزنا پڑا تب ہی لیری کے پاس پانچ ہزار سپر کمپیوٹر کا ایک نیٹورک تھا جس کا نام تھا آلادین نیٹورک اس آلادین نیٹورک کے پاس دنیا بھر کے کمپنی اور لوگوں کا ڈاٹا تھا اور اس سارے ڈیٹا کو آلادین نیٹورک مینج کر کے سٹاک مارکٹ کے اندر پریڈکشن کرتی تھی لیری نے اسی سپر کمپیوٹر کے ایلگوریدھم کا یوز کر کے امریکہ کا کافی حد تک کرائسس میں سپورٹ کیا اور امریکہ نے سٹاک مارکٹ کو بچایا اور انہی سب وجہ سے بلیک روک کے پاس اب ٹرلینڈ ڈالر کے ایسٹس مینجمنٹ انڈر مینج کے لیے آنے لگے اور دوستو اسی آلادین نیٹورک کے مدد سے آج بلیک روک پورے دنیا کی ایسٹس مینجمنٹ سرولینس 21 ٹرلینڈ ڈالر کی ہو گئی ہے ساتھ ہی لیری فنگ آج دنیا کے لگ بھک سارے دیسوں کے پریسیڈنٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور سارے دیسوں کے کورمنٹ کے ڈیسیزن میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ اندر ٹیبل وہ ایک طرح سے پورے دنیا پر راج کرتے ہیں آج کے سمعے میں دنیا کے سارے بڑے چھوٹے کمپنیوں میں ان کا پیسہ لگا ہوا ہے اور دنیا کے کسی بھی دیس میں کرائسیس اور وار ہونے اور نہ ہونے کے پیچھے ان کی بلیک روک کمپنی ہوتی ہے ساتھ ہی 90% ورلڈ کے نیوز کمپنی کا زیادہ تر سیئر بلیک روک کے پاس ہے جس وجہ سے لیری فنگ آج دنیا کے سب سے پاورفل ویکتی ہیں تو دوستو یہاں تھی موسٹ پاورفل پرسن لیری فنگ کے لائف سٹوری ساتھ ہی ویڈیو لائک کر کے اپنے دوستو تک جرور سیئر کریں اور ہمارا چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد